بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں عرفہ خاتون ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا عقیقے کے بعد اگر کوئی شخص نام چینج کرتا ہے تو کیا اس کو دوبارہ عقیقہ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بارے میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نام ہم کو اپنے بچے کا اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے اور ہمیشہ جب بھی ہم نام رکھیں تو کسی عالم سے مشورہ لے کر کے ہی نام رکھیں ایسا نام ہم نہ رکھیں کہ جس کو بعد میں ہم کو چینج کرنا پڑے ہمیشہ ہم کو اچھا اور سو سمجھ کر اچھے مانا والا نام رکھنا چاہیے لیکن اگر ہم سے بے دہانی کے اندر یا لاعلمی کے اندر اگر کوئی ایسا نام رکھا گیا جس نام کے اندر کوئی برائی ہو اس کے مانا اچھے نہ ہو تو پھر اگر ہم چاہے ہم نے اس کا عقیقہ بھی کر دیا ہو عقیقہ کرنے کے بعد اگر ہم نام چینج کرتے ہیں نام بدلتے ہیں تو اب دوبارہ عقیقہ کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے دوبارہ عقیقہ اس کا نہیں کیا جائے گا صرف وہی جو عقیقہ کر دیا گیا تھا وہی عقیقہ کافی ہے اب نام چینج کرنے کی وجہ سے دوسرا عقیقہ کیا جائے یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے یہ غلط مشہور ہے ایسا کچھ نہیں ہے عقیقہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم نام چینج کر دیتے ہیں تو اس میں دوبارہ عقیقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نام چینج کر لیا عقیقہ کے بعد تو نکاح جو ہوگا وہ اسی نام سے ہوگا جس نام سے عقیقہ ہوا تھا یہ بھی ایک طرح کی غلط فہمی ہے اور عوام کی غلط بات ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے جو ہمارا نام چل رہا ہے جو ہم نے چینج کر دیا وہ ختم ہو گیا اب جو ہم نے نیا نام شروع کیا ہے اس نام کو ہم برقرار رکھیں اور اچھا کوئی نام رکھیں اچھے مانا والا نام رکھیں تاکہ دوبارہ چینج کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے شریعت کے اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بلکل بے اصل بات ہے فقط واللہ وعالم